بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیا کے تمام دوستوں کا بہت شکر گزار ہیں آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ کی تشریف آوری کے حوالے سے دنیا جی طور پر آج کی پریس کانفرنس میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک تو تھوڑا سا آپ کو ریکیپ دیں گے کہ پرائم نسٹر نیا نواز شریف صاحب اور ان کی نہ صرف موجودہ جنریشن بلکہ ان کی ایک پچھلی جنریشن اور ایک جس نے بھی آگے آنا ہے ان کا جب ٹرائل ہوا تو ان کا کیا ردعمل تھا انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو ٹرائل کے لیے پیش کیا پوری قوم کے سامنے اعتصاد کے لیے پیش کیا اور جو لوگ اس ٹرائل کا برک چڑھ کر مطالبہ کر رہے تھے اور جو لوگ بہت خوش تھے کہ یہ ٹرائل ہو رہا ہے جب ان کے ٹرائل کا وقت رہا تو ان کا کیا ردعمل تھا بلکل ایک دوسرے کے باراکس آج آپ سب نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کی جو فورن فننگ ہے اس کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی اور اس سماعت کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے جو ان کے اوپر الزامات ہیں اور جو اصل میں تو الزامات نہیں ہیں بلکہ حقائق ہیں وہ فیٹس ہیں جو بہت باریدبینی سے تمام حقائق کا جائزہ لینے کے بعد دیے گئے ہیں اور وہ کیس تو دائر ہے وہ سو فیصد ان ٹھوس شوائد کی بنیاد پہ ہے جو اس تمام مقدمے میں تحرین ہیں وہ ان کا جواب دینے کی بجائے اور یہ بات کرنے کی بجائے کہ یہ شوائد غلط ہیں جو فیکس دیے گئے ہیں یہ فیکس جو ہیں یہ حقائق کے منافع ہیں اگر ایسا ہوتا تو وہ یہ بات کرتے ہیں لیکن آج انہوں نے جس طرح الیکشن کمیشن کے دارہ اکار کو چیلنج کیا ان کی سماعت کے حوالے سے گفتگو کی کہ آپ اس مقدمے کی سماعت کا استحقاق نہیں رکھتے یہ بات بڑی باعث حیرت ہے اس لیے کہ یہ ساری الزامات وہ ہمارے اوپر لگاتے تھے آج جب ان کے اپنے اوپر ایک مقدمہ جو کہ اتنائی سنگین نویت کا مقدمہ ہے اس کی سماعت ہو رہی ہے تو وہ کیس کے میرٹ اور ڈی میرٹ کو ڈسکس نہیں کر رہے بلکہ وہ عدالت کے اختیارات کو ڈسکس کر رہے ہیں عدالت کے جو دارہ سماعت ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں میں بہت مختصر آپ کو یہ ارز کر دوں کیونکہ ان کی عداشت بہت کمزور ہے کہ ہماری لیڈرشپ کے حوالے سے بہت سادہ الزامات لگائے گئے ہم نے بہت زیادہ بیجا تنقید کی گئی ہم نے نہ تو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا اور نہ اپنے آپ کو ہم نے اپنے مقدمے کے اندر کوئی جو ٹیکنیکل ریزنز ہوتی ہیں ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی ٹیکنیکی وجہات کی بنیاد پہ ہم نے کبھی ریایت نہیں مانگی ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہماری تین نسلوں نے اپنے آپ کو اعتصاب کے لیے پیش کیا ہم چاہتے ہو تو ہم بھی سپریم کورٹ کو یہ بات کہہ سکتے تھے کہ آپ ٹرائل کورٹ ہیں ہم بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ زیر سماعت مقدمے کی جاہد آپ کو جو ہے وہ دارہ کار نہیں ہے لیکن ایک تفہہ بھی ہماری طرف سے کوئی ایسی عذر پیش نہیں کیا گیا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کے ایک عام شہری کو جو حق حاصل ہے وہ پرام نسل کو بھی حاصل ہے پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے وہ بھی عدالتوں کے اندر ان اپنے مقدمات کی زیر سماعت ہونے یا نہ ہونے کوئی چیلنگ ضرور کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنا یہ حق فورگو کیا انہوں نے اپنا یہ حق چھوڑا سرندر کیا باعثیت وزیراعظم جو استثناء ان کو حاصل تھا انہوں نے اس استثناء کو بھی چھوڑا میں یہ کہتا ہوں کہ پرام نسل کو اگر وہ حقوق جو پاکستان کے ایک عام شہری کو حاصل ہے اگر اس سے زیادہ وہ نہیں مانگ رہا تو اس سے کم بھی تو نہیں ملنے چاہیے لیکن پرام نسل نے اپنے وہ تمام حقوق چھوڑے جو پاکستان کے ایک عام شہری کو حاصل ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ان بچوں کو جو بیس سال سے زائد عرصے سے پاکستان سے باہر کاروبار کر رہے ہیں ان کی تمام جو ان کے جو الزمات تھے ان کا بھی جواب انہوں نے کورٹ میں دیا لیکن آج پاکستان تحریک انصاف جس کا خاصہ یہ ہے کہ جب کسی ادارے سے ان کے حق میں کوئی فیصلہ آ جائے یہی الیکشن کمیشن جالی تھا بقول ان کے یہی الیکشن کمیشن نواز الیکشن کمیشن تھا بقول ان کے یہی الیکشن کمیشن دھاندلی یہ بہت بڑی یعنی یہاں سے ممبے اور چشمے پھوٹتے تھے بقول ان کے لیکن اسی الیکشن کمیشن نے جب ایک چھوٹے مقدمے میں عمران خان صاحب کو ایک عرضی ریائیت دی تو سب نے اس فیصلے کو بڑا خراج تحسیم پیش کیا بڑا سراحہ الیکشن کمیشن کو سارا انکھوں پر بٹھایا بٹھائیاں تقسیم کی گئی اور اسی الیکشن کمیشن کے سامنے کھڑے ہوگے کہا گیا کہ انصاف کا بول بالا ہو گیا آج اور آج اب اسی الیکشن کمیشن میں ایک دوسرے مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے تو کہتے ہیں آپ کا دارہ اختیار نہیں ہے ٹیکنیکل لیزن کے پیچھے چھپ رہے ہیں حقائق کو سامنا کرنے کے لیے اختیار نہیں ہے جو ٹھوز شواہد پیش کیے گئے ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں تھوڑی سی بات اس سوالے سے صرف اتنی کروں گا کہ اگر آپ دوسروں کا اعتصاب مانتے ہیں تو آپ کو خود بھی اعتصاب کے لیے پیش کرنا ہوگا اپنے آپ اگر آپ اداروں کی تقریم کی بات کرتے ہیں تو صرف وہی ادارے مقدم نہیں ہیں جو آپ کے حق میں فیصلے دیں صرف وہی ادارے قابل اعترام نہیں ہیں جو آپ کی مرضی کی بات کریں صرف انہی اداروں کا آئین اور قانون کے اندر اعترام وہ ہمارے لیے واجب نہیں ہوتا جو صرف آپ کی لائن اور لیند پر چلے اگر کوئی آئین کی بات کرتا ہے اگر کوئی کانسٹیوشن کے مطابق چلنے کی بات کرتا ہے تو وہ آپ کے جو حدف ہوتا ہے وہ آپ کا حدف بنتے ہیں ان کے لیے جو زبان آپ استعمال کرتے ہیں پاکستان کی پوری قوم اس سے واقف ہے پاکستان کی قوم آپ کے اس تمام طرز عمل سے واقف ہے کہ جس کے تحت پاکستان کا تمام جو ایک کلچر ہوتا تھا اس کو آپ نے خراب کیا پاکستان کے اندر جو سیاست کے اندر ایک شاہستگی ہوتی تھی ایک بہت محذب کلچر ہوتا تھا اس کو آپ نے ختم کیا آپ نے تو بس میں آخر میں یہ کہوں گا اور دانیال صاحب اس کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان مسلم نینون کی تمام لیڈرشپ ہر حوالے سے آئین اور قانون اس کے تابع ہے جب بھی اس کے اوپر کوئی سوال اٹھتا ہے وہ اس کا جواب دینے کا حوصلہ رکھتی ہے جب بھی کسی عدالت کے اندر شفایت دینے کی بات ہوتی ہے تو ہم بہت یہ کہیں کہ تمام ٹوز شفایت کی بنیاد پر اپنے مقدمات کا سامنا کرتے ہیں ہم ٹیکنیکل ویزنز کی پیچھے نہیں چھپتے ہم حقائق کی پیچھے نہیں چھپتے اس لیے کہ ہمارا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آئین کی سربلندی چاہتے ہیں ہم ان اداروں کی تقریم چاہتے ہیں ہم اپنے آپ کو پیش کرتے اور حقائق کی بنیاد کی اوپر ہمیں اگر کہیں سے رمید ملتا ہے تو ملتا ہے ہم آپ کی طرح چھپتے نہیں ہیں بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ سب کو اسلام پیش کرتے ہو آج پاکستان میں جو مرنہ گزرا ہے الیکشن کمیشن ہے پاکستان کے سامنے یہ سیاست میں ایک ریکارڈ قائم کیا جائے اور ریکارڈ یہ ہے کہ اس کیس میں جو آج الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کے حوالے سے سنا گیا ہے یہ عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جی مجھے بلیک میل کرنی کی کوشش کی جاتی ہے جب میں کوئی نکتہ اٹھاتا ہوں تو برقس میرے کی اوپر جو ہے کیس بنا جاتے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کہ کیا یہ جو فورن فنڈنگ والا کیس ہے یہ ایپرل تین جبکہ پینما پیپرز آئے اس سے پہلے کا درج ہے یا بعد میں درج ہوئے بلیک میلنگ کے لیے اور کیا یہ نون لیگ نے درج کی ہے یا آپ کی اپنے جماعت کے لوگوں نے درج کی ہے تو یہ جو جن جملوں کے پیچھے آپ چھپتے ہیں لوگوں کو ورگلانے کے لیے اپنی جو جو آپ کے اندر جو کالک ہے اس کو چھپانے کے لیے جو آپ ہیلے بہانے استعمال کرتے ہیں وہ ان تاریخوں کے ساتھ اور ان معاملات کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں وہ نہیں چلتے اسی لیے ہم روز آ کے بتاتے ہیں تاکہ آپ کی اصل شکل جو ہے وہ ہم عوام کے سامنے پیش کر سکیں اور اس کیس میں جو میں ریکارڈ آپ کو بتانا چاہتا ہوں تمام پاکستان میں کانسلر حضرات ہیں ایم پی حضرات ہیں چیئرمن حضرات ہیں ناظرم حضرات رہے ہیں سینٹ رہے ہیں ایم پی ایم اے نے ہے غضرہ حضرات ہیں کبھی ہماری یاداش میں نہیں ہیں میں آپ سب کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ کسی عدالت نے کسی ایسے ایوان کے رکن کو جیسے نیشنل اسیمبلی اپاکستان ہے اس کو انہوں نے لفظ فلتی استعمال کیا یا انہوں نے یہ الزام لگایا ہوا کہ آپ آئینی اداروں کی تباہی کرتے ہیں یا انہوں نے یہ الزام لگایا ہوا کہ آپ یہ آرڈر میں پیش دیا کہ یہ آپ انسیبلائزد ہیں یہ صرف عزاز جو ہے یہ پی ٹی آئی کو حاصل ہوتا ہے یہ الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کس کیس میں اسی کیس میں جو ہم آج جس کی بات آپ کے کرنا ہے جو آج سماعت ہو رہی ہی اس میں یہ جو کہتے تھے کہ سٹے کے پیچھے لوگ چھپتے ہیں استثناء کے پیچھے چھپتے ہیں جماعتوں کی اوپر تمام کی اوپر انہیں تونتے لگائیں یہ تاثر دینے کیلئے کہ ہم شاید کوئی اس سے نیا کام کر دکھائیں گے یا ہمارے پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا جبکہ این منون بلکل وہی چیز وہ خدب کر رہے ہیں جب پکڑے گئے ہیں رنگوں ہاتھ ہو میں کیوں کہتا ہوں رنگے ہاتھ دیکھیں ہم یہاں پر بہت مرتبہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں ہم نے آپ کو یو ایس جسٹس دپارٹمنٹ کی ویب سائٹ سے ان کی جو پی ٹی آئی لیل سی کالیفورنیا والی ہے ان کی جو پی ٹی آئی لیل سی ٹیکسس والی ہے اس کا جو ریکارڈ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے دستکتوں سے جمع کروایا اس میں ہم نے آپ کو بار بار ملینز آف ڈالرز جو کہ بینک کے نام دے کے اکاؤنٹ دے کے ان کے مقاصد پی ٹی آئی کیمپین فنڈن پی ٹی آئی آفیس ایکسپینڈر چرتا ہے وہاں سے ارسال کیے گئے یہ ان کی اپنی شواہد انہوں نے دیئے ہیں آپ جا کے یو ایس جسٹس دپارٹمنٹ کی ویب سائٹ کے اوپر صرف سرچ کے پی ٹی آئی ڈال دیں آپ کو سارا یہ ریکارڈ کھول جائے تھا اور یہ سینکڑوں صفحوں میں مشتمل ہے کہ انہوں نے کن کن سے فیصلیے اس میں ہم نے آپ کو وہ کچھ ایسے مذہب کے ساتھ منسلک جو ممالک ہیں ان کے بھی ہم نے شواہد آپ کو پیش کی وہ مانے بھی وہ چیک بھی ہم نے دکھایا آپ کو کچھ جو ہمارے پروس ملک جس کی اوپر بڑے الزامات لگتے ہیں کہ جی راو کی فنڈنگ ہوتی ہے پاکستان میں وہ بھی ہم نے آپ کو ثابت کیا کہ وہاں کے نیشنلز جو ہیں وہ انہوں نے ڈونیشنز کیے ان کے اپنے ریکارڈ کے مطابق اپنے اس میں کوئی آپ کو نئی دوربین لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کوئی کمیشن یا کوئی تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پریمہ فیس آئی آن دے فیس آن دے فیس ایوٹ ریکارڈ موجود ہے میرے بھائی پلیز یہ نہ کریں ساری خراب نہیں آپ کر سکتے اگر آپ کی خراب ہوئی ہے چھوڑ دیں پلیز آپ چھوڑ دیں کوئی بات نہیں I'm sorry تو اسی میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات دیکھنے کی ہے کہ جو evidence act ہے اس میں کوئی نیا قانون نہیں بننا ہے evidence act کے تحق electronic جو evidence ہے وہ admissible ہے تو اس کا website کا control کہیں پاکستان کے پاس تو نہیں ہے یا نونلی کے پاس تو نہیں ہے وہ جہاں تو contest کریں گے ہمارے documents نہیں ہم نے نہیں جمع کر رہا ہمارے signature نہیں ہے ٹھیک ہے اب ایک طرف ہم سنتے ہیں کہ ہمیں fall election commission چاہیے ایک چوکس election commission چاہیے ایک proactive election commission جیسے انڈیا کا ہے بار بار مسال دی جائے دیکھیں جی وہاں کتا مستقی میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی غلط کاری کر دے دوسری جانب جب election commission کے پاس یہ ساری چیزیں حاصل ہیں گوگل تو آخر کار اگر آپ اپنے فون پر دیکھ سکتے میں بھی دیکھ سکتا ہوں لیکن چلیں وہ یو ایس کی ویب سائٹ ہے وہ انہوں نے جمع کروایا میں دوسری طرف آتا ہوں یہ جو بھائی جان پلیس بھائی جان پلیس یہ جو رپورٹ یہ جو رپورٹ جمع کروای گئی ہے election commission میں یہ والی رپورٹ یہ نہ یو ایس جسٹس دپارٹمنٹ کی ہے نہ یہ نونڈی کی ہے نہ یہ کسی اور کی ہے یہ جو رپورٹ ہے یہ پی ٹی آئی کی اپنی رپورٹ ہے جو انہوں نے خود ایس ان ایس ان کمپنی سے آرڈٹ کروایا تھا اپنی ڈونیشنز کا اس میں سے میں آپ کو ایک دو جملے پڑھ کے سننا میں چاہتا ہوں تاکہ عوام کو خطہ چل سکے کہ یہ کیوں کتراتے ہیں کیوں بھاگ رہے ہیں یہ election commission میں سنیے گا ادھر آپ اس میں موسمت لکھتے ہیں کہ یہ پیرا نمبر پور ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں واضح لکھا ہوا foreign chapters not reconciled for donations یہ کیا کہہ رہی ہے پورا پہرہ chapter بنایا ہے اس کا کہ جو پی ٹی آئے کے foreign chapters ہیں جیسے کہ پی ٹی آئی لیل سی ٹیکسس تھا جیسے کہ پی ٹی آئی لیل سی کالیفورنیا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ reconciled نہیں donations کے لیے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے ان کی اپنی audit report سے یہ تو مانتے ہیں نا کہ foreign funding ہوئی ہے نہیں تو یہ chapter کس لیے بنانا تھا آگے سنیں لکھا ہوئی ہے recommendation we are of the view that complete reconciliation of the monies received from foreign chapters should be made by cfb اس کا مطلبہ foreign chapters سے ان کو پیسے تو آئے ہیں اور یہ متعدد دفعہ عمران خان صاحب خود بتاتے رہے ہیں ہمارے پاس recording ہے آپ کو پیش کر سکتے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ دبائی کے قانون کے مطابق آپ نہیں کر سکتے ہیں foreign funding political parties کی تو ہم نے پھر ہنڈی کے ذریعے وہاں سے تین ملین ڈالر مگوایا ہے یہ خدا record ہے وہ یہ تو ان کی اپنی self admission ہے پھر اگر آپ آگے چلیں تو یہ جو ان کی complaints ہیں صفحہ نمبر ستارہ پہ انہی کی report کے مطابق یہ foreign relations کا پھر section بنائے انہوں نے اور آگے recommendations کی ہیں میں اس کی copyوں بھی آپ کو فرام کروں گا آپ کو پڑھ کے بھی سنانا چاہتا ہوں during the course of the assignment foreign chapters were circularized for donations remitted to PTI central secretary during the period of assignment but the replies are pending اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہیں نے foreign chapters سے کہا ہے کہ آپ نے جو پیسے بجھوائے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیں خدا جواب کو نہیں آیا اور یہ audit report وہ پیش کرتے پھرتے ہیں کہ جی ہم نے تو سب ٹھیک کیا یہ دیکھیں بلکل ہمارا صحیح چلا ہے please allow me to finish آگے ریکمینڈیشن ہے we are of the view that complete reconciliation of monies received from foreign chapters should be made along with compliance with political parties order 2002 یہ کانڈی آپ پڑھنے زوم کر لیں درکیز یہ ستارہ نمبر صفحے پہ ان کی اپنی audit report internet پہ available ہے یا آپ google کرے یا آپ کے سامنے آجائے ان کی ویب سائٹ پہ بھی یہ دیکھیں کیا لکھا ہو انہوں نے کہا ہے ان کی auditor نے جو political parties order ہے جس میں لکھا ہوئے کہ foreign funding نہیں ہو سکتی کہ party dissolve ہوگی اگر یہ ثامت ہوگی تو کہتے ہیں کہ اپنی foreign funding کیونکہ انہوں نے دیا ہی نہیں ثبوت تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ reconcile کریں یہ ان کو کہا ہے یہ کب کی ہے 2013 کی 14 کی تو کیوں نہیں ہوا آج تب وہ آگے سنے کہا ہے اس کو یہ بڑا audit report بنا کے پیش کرتے ہیں چونکہ انہوں نے ثبوت نہیں دیا کیا بھی اٹھ سننے ذرا یہ وہ audit report پیش کرتے ہیں اپنی صفائی میں لکھا ہے because the above procedures do not constitute either an audit or a review even made in accordance with international standards on auditing or international standards on the review engagements we do not express any assurance on donation receipt for the period covered in our assignment یہ auditor کہہ رہے کہ یہ audit ہے نہ یہ review ہے چونکہ ہمیں کچھ فرامی نہیں کیا گیا اس لیے یہ صرف جو ہماری کاروائی ہم نے آپ کو کاروائی بتا دی کہ ہم نے کیا کی یہ پڑھ لیں یہ صفحہ نمبر اٹھارہ ہے یہ کیویٹ دیا ہوا ہے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہ پکڑے کیونکہ ان کے اپنے جو پہتی تھا گھر کا بیٹی لنگا ڈھائے انہوں نے یہ سائری فائل کی آکھ ان کے پاس سارا ثبوت ہے ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے اب یہ اس سے بھاگتے پھر رہے ہیں چھپتے پھر رہے ہیں اور یہ اپنے چھپنے کے لیے پورے پاکستان کی جتنی سیاسی جماعت سب کے لیے الیکشن کمیشن ان ساروں کے لیے اس پانی میں زہر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پورے پورا ہی پاکستان کا نظام تباہ ہو جائے ہم بچ جائیں یہ ان کی ایکشن سارا اور آج الیکشن کمیشن کے سامنے جس طرح انہوں نے ڈرامے کیے ہیں جس طرح کہ وکیل انہوں نے کہا کہ سانس پھول گیا یہ روز آکے کہتے ہیں کسی کی آنٹنی خراب ہو جاتے ہیں کسی کا گٹے میں موج آ جاتی کوئی نہ کوئی بہانہ دو سال انہوں نے گزار دی اسلام آباد ہائی کورٹ جا کے انہوں نے ایک سال گزار دیا وہاں سے بھی ڈیسیزن ہوکے ان کے خلاف آ گیا کہ ہم اس کو سیٹس سائیڈ نہیں کریں گے اس کو ہم ریمانڈ کر رہے ہیں اس کو بھی انہوں نے پیش کرنی کی کوشش کی کہ مارے حق میں فیصل ہو گیا تو آج کیوں نہیں وہ جواب دیتے یہ جو عارف علوی صاحب بتاتے پھرتے تھے کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دے دے تو آپ کیوں نہیں اپنے ایکاؤنٹس جمع کروا رہے ہیں کیوں آپ الیکشن کمیشن سے بھاگ رہے ہیں اگر آپ کو صاحب صاحب شفاف ہیں آپ نے کو غلطی نہیں کیا ہے آپ نے بالکل صحیح کاروائی کیا ہے آپ نیا پاکستان بتاتے ہیں ہمیں تو آپ کھنڈی جا کے پھر الیکشن کمیشن کے سامنے وہ جمع کروا دے لیکن وہ نہیں کروا سکتے کیونکہ ان کے دل میں چور ہے وہ جو نعرہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں بچوں کو برگلانے کیلئے ایکچولی گلی گلی میں شور ان کے مطلق ہے اور یہ بات اب ثابت ہونے کو جا رہی ہے اور اس لیے یہ وہاں سے فرار ہے سو ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں انہوں نے بالکل فورن فنڈنگ کیے یہ آرڈٹ رپورٹ موجود ہے الیکشن کمیشن کے رپورٹ کے ان کے مقال جو انہوں نے جمع کروای ہے یہ خود ثبوت دے رہی ہے کہ کیے فورن فنڈنگ اب صرف سوال یہ پیزا ہوتا ہے کہ کیا کسی فورنر نے ان کو پیسے دیئے اگر ایک ڈالر بھی کسی فورنر نے دیئے فورن ایکچول نے تو وہ پلٹیکل پارٹیز آرڈر کی خلاف فرضی ہے ان کی جماعت نے اس کے تحت ریفرنس سپریم کورٹ پر پیش ہونے اور ڈیزالو ہونے یہ پلٹیکل پارٹیز آرڈر سیکشن فیپٹین سیکشن سکسٹین میں لکھا ہوئے اس لیے یہ بھاگتے پھر رہے ہیں باقی تمام کو یہ کبھی پیپلز پارٹی کو کبھی جماعت اسلامی کو کبھی جے یو آئے کو کسی اپنا ایک برش انہوں نے پکڑا ہوا ہے جس میں کالا رنگ لگا ہوا ہے اور ان کے اوپر یہ پھیرتے جاتے ہیں پھیرتے جاتے ہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ خود ان ساروں چیزوں کے رنگے ہاتھ پکڑے گئے یہ اب آپ اندازہ کریں تو اس بات پہ جب ہم ان کو سوال پوچھتے ہیں عمران خان صاحب کو جب یہ پکڑے جاتے ہیں بزار سا پلیس جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو اس وقت یہ بات کہتے ہیں کہ جناب یہ گلچ ہوگی تھی یہ اکاؤنٹنگ گلچ ہے جب ان کے پکڑے گئے اکاؤنٹ ریکارڈ اور ان کے آڈٹ اور ایسٹ سٹیٹمنٹ عمران خان کے کہ دو ہزار دو میں آپ نے اپنی بیوی کے نام اگر بنی گلہ تھا یا آپ کے نام تھا تو آپ نے کیوں نہیں اس کو رپورٹ کیا تو انہوں نے کہا یہ اکاؤنٹنگ گلچ تھی تو ان کی دفعہ گلچ چل جاتا ہے ان کی دفعہ کہتے ہیں منٹینیبیلٹی ایڈمیسیبیلٹی مجاز نہیں ہے دالت جب اصل ثبوت موجود ہیں اور جن کا سرے سے نام ہی نہیں ہے پرائیم سٹر نواز شریف کا کسی پینما پیپر میں کوئی نام نہیں ہے وہ چال چلی گئی تھی اس چال کو ہم نے پکڑا انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کیا آئی سی آئی جے نے پرائیم سٹر کے نام کو یہ ریکارڈ کی بات میں آپ سے کرو وہاں کہتے ہیں کہ جناب یہ بہت بڑا کام خراب ہوگی ہے پتہ نہیں کیا ہوگی ہے اور اپنا جو جس میں رنگیں ہاتھ پکڑے ہیں نام لکھے ہیں خود انہوں نے جمع کروائے ہیں میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کانون موجود ہے وہ نون لکھنے نہیں بنائے ہیں تو یہ کیا گنگا الٹی بہہ رہی ہے یہ کانون جو ہے اور یہ انصاف جو ہے مران خان صاحب یہ سب کے لیے ایک ہے یہ ہو کے رہنے ہیں اور میں پہلے دن سے کہتا ہوں میں دوبارہ آج دوراتا ہوں اس بات کو کہ ہم نے اتصاب کے لیے عدالت کے سامنے اپنا سار جھکا دی ہے تمہیں بچوں ہم نے پکڑ پکڑ کے لانا ہے اب تم پکڑے گئے اور تم آکے جواب دو اس کی پریس کانفرنس کرو نا در آج شام کو کہیں عمام کو آکے کہ میں نے نہیں کی فورن فرنڈنگ اپنی جماعت کی آپ کہہ سکتے آپ جھوٹ بول رہے ہوں گے اور پڑھ کے سنائے اپنے بچوں کو 15 اور 16 political parties order کا مانے کہ آپ نے قانون کی خلاف فرزی کیے ماں بھی مانگیں election commission سے ماں بھی مانگیں باقی جماعتوں سے جن کے اوپر آپ نے تومتے لگائیں آپ کا سر جھکا ہونا چاہیے بجائے کہ آپ سینہ زوری سے دوسروں کے اوپر الزامات لگاتے پھریں کیونکہ آپ رنگیں ہاں پکڑے گئے تینکیو جی جی سناو اللہ صاحب جیسے کو جب رہا ہے سینہ زوری سے بہت ہی کار سینہ زوری سے سینہ زوری سے سینہ زوری سے لیکن آپ نے بات کی یہ بہت دیسٹر 15 ملکہ ڈالک کی اوپر کا اطراف اوپر کے لگے وہ لیچے ہیں 20 ملکہ ڈالک آپ کے قانون جسے زوری سے ہی آگا ہی اوپر میں ایک لاکھ پیل کی اوپر کے لگے کو چانسپر کرنی وہ مجھے دیو سوال کی اوپر کے لگے جائیں گے یہ تو آپ کے جاروں صورت میں یہ پرانی بات چار پانے سانسپر کرنی بات سانسپر کرنی بات اور یہ کرمینل میں آتا ہے بلکہ تو جیسٹر پلان آفیکشن میں بھی یہ چیزن سانسپر کرنے ہے تو انہی کو حصولت موقع تو بلکر سرچ کے بات ساتھ کاروائی ہو یہ تو آپ کے جاروں کی کی کوئی ڈائنی ہے یا آپ اس پہ جواب کے پاس سکھوڑ تو آپ کے آئیے یعوزات راملہ اس پہ جبائی کرنی کرنی ایک سواد میرا راکھنا تاریخ بہر بلکہ صاحب سے دیئے سکھوڑی شہر 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 چاہر بھی لوگ فرائم ویسٹر بسکار بھی نایاز بھی بیوالی کے بارے میں آپ کے پہلے سوال کو اڈریس کرتا ہوں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ جو پارٹی کی اکاؤنٹس ہیں بلکل یہی جو آپ بات کر رہے ہیں اسی کو ثبوت کے طور پر الیکشن کمیشن میں پیش کیا گیا ہے اب کوئی یہ ویجلینٹیزم تو نہیں ہے نا کہ ہم نے قانون اپنے ہاتھ میں اگر کیس بنانا ہے تو وہ کیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے آنے اگر ان کو ڈس کولیفائی کرنا تو پلیز انڈرسٹین کسی نا یار میں آپ سے بیعث تو نہیں کر سکتا آپ نے جواب لینا ہے پلیز جواب لی تو میں اور یہی کام انہوں نے اپنے بنی گلہ کے اور جمائمہ خان کا ساری دنیا کو پتا ہے چمام چینلز میں چلے وہ کہتی میں نے اس شخص کو ایک روپیہ ادھار یا ایک روپیہ میں نے اس کو نہیں بھیجا وہ کہتا کہ میری وائیف نے یہ پیسے بھیجے یہ ساروں نے دیکھا ہے اب عدالت میں یہ کہتا رہا ہے اسیمبلی میں کہتا رہا ہے کہ جی میں نے ایک ایک پیسہ جو ایفیشل چینلز پاکستان میں ہوا ہے جس دن وہ پکڑا گیا رنگے ہاتھ تو الیکشن کمیشن میں جا کہتا ہے یہ پیسے میں نے لندن میں ہی اپنی بیوی کو دے دی تو یہ بیان نہیں بدل رہا یہ غلط بیان نہیں نہیں لیکن وہاں پر مینٹین ایبیلیٹی آڑے آ جاتی ہے جس کا نام ہی سرے سے نہیں ہے ان کے لئے آپ تین تین مرتبہ شروع کر دیتے سارا کیس اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ایسے لیکن کوشش کر لیکن پرامنسط صاحب کی صحت کی حوالے سے جو مختلف افوائیں اور خبریں پھلائی جا رہی تھی ان کی امزاد کر چکے ہیں کہ الحمدلللہ پرامنسط صاحب وہ مکمل صحت یاب ہیں صحت من ہیں گردے میں پتری کی حوالے سے بات سامنے آئی تھی لیکن وہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ کوئی سرجی ہونے جا رہی ہو یا کسی طرح کی کوئی میڈیکل یا سرجی کل انٹرمنشن کی ضرورت ہو اور نہ ہی کوئی ایسی بات اس وقت ان کے پاکستان سے باہر جانے کے حوالے سے کوئی زیر بحث ہے یا اس پر کوئی غور ہو پاکستان میں ہی اور الحمدلللہ بالکل ٹھیک 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 سلام منافر رہے کہ میرا سوال ہے ماشاء آپ ہم روز سن سن بات آپ میں ہی مختلف سوال پوچھا ہے لیکن ہس پر بات کر رہے ہیں وہ ابھی زیر تعمیر ہے ابھی اس کی جو تعمیر رو نہیں ہے وہ نہ صرف ایک بلکہ تین اور بھی ہس پر انشاء آل بات میں بنے رہے ہیں کمرا دیکھیں بنائی طور پر پاکستان تحریک انصاف جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا کرنے کی ماسٹر ہے اور جتنی پروپیگنڈا مشینیں انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی کسی نے اس طرح کی پروپیگنڈ نہیں کی روزانہ کی بنیاد وں میں زیر التوا فیصلوں کے حوالے سے جب ان کی باری آتی ہے تو پھر وہ کبھی استثناء کبھی عدالت کا دارہ اختیار اور اس کی ایڈمیسیبیلیٹی منٹینیبیلیٹی وہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں اور ہمیشہ جو ان کے خلاف مقدمات ہوتے ہیں ان کا سامنا نہیں کرتے یہ ایک ان کا دوہرہ چہرہ بھی ہے دوہرہ ٹاک شوز پہ ہوں تو پاکستان تحریک انصاف کی اس طرز سیاست اور اس طرز عمل کو قوم کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ جو آپ دوسروں کے لیے سجیست کرتے ہیں وہ تو خوشی سے قبول کر رہے ہیں ہمارا آپ ٹرائل چاہتے ہیں ہم تو خوشی سے قبول کر رہے ہیں لیکن جب آپ کے اپنے ٹرائل کی باری آتی ہے تو پھر آپ بھاگ جاتے ہیں اداروں سے یہ بات قوم کے علم میں ہونی چاہیے سب پر ہونے والے تخابات اس حوالے سے پارٹی تنجاب نے اپنی کمیٹی کا اگراز بڑھایا وہ کہہ رہے کہ ہم کا ساتھ نہیں دیں دیں آپ کی کمیٹ کریں بس میں لار مان رہی یہ بلکل ہی آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا شکریہ یہ وہ ہی دورہ پان ہے پیٹی آئی کا جس کی مزاد کرنا چاہتے ہیں یہ عوام کو بزریا میڈیا ایک شکل دکھاتے ہیں پسے پردہ بند قبروں میں دارک رومز میں ان کے فیصلے اور تنازع بلکل مختلف ہوتے ہیں ان کے طریقے کار بلکل مختلف ہوتے ہیں اب ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے ساری قوم کے سامنے ان کا بانہ پھوٹ گیا اور یہ صرف یہاں پر نہیں ہے کہ یہ پیپل پارٹی کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں انہوں نے اور بہت سارے الیکسز بھی کیے لیکن جہاں جو یہ بھنڈا بھوٹا ہے تو یہ جو مقمکہ تھا یہ کس کے ساتھ تھا یہ میں سمجھتا بڑا اچھا سوال پوچھا گیا یہ ضرور عمران خان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ ایک طرف تم مقمکہ کی سیاست کی بات کرتے ہو دوسری طرف تم خود ہی اس سے مستفید ہو رہے ہو یہ تو بڑا اہم سوال ہے بہت شکریہ اپنے اصل میں صرف ایک جملہ کہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے اور ہوتے ہیں اور دوسیان اور ہوتے ہیں دونوں میں اختلاف ہوتا ہے سوال آبت بڑا دوسری جو بھی آپ میں سے جان جان سوال آدم چیف صاحب سے ملاقات کی ملاقات سکھتی آپ کے خیلی ملاقات کی ضرورت کی اگرام سکھتی اور دوسری طرف ایک دوسری چیف چل دی کہ شاید آدم چیف نے دونوں پارٹیز تو کی میسج پرمیٹ کی بہت شکریہ واضح یہ رہے کہ جو بھی ان کے درمیان گفتگو ہوئی ہے جو آئی ایس پی آر تو اس پہ سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ میرے خال میں خود اس کی وضاحت ہے لیکن دوسری جانب میں ضرور کہنا جاؤں گا کہ سوشل میڈیا کی جانب سے اس کو مختلف رنگ دینے کی کوشش کی جاری جو ماضی میں بھی یہ حرکتیں کرتے رہے تو ہم نہیں سمجھتے چاہے وہ ہائر جبیشری ہو یا ہماری پارلمنٹ ہو یا پی ٹی بھی کوئی دیدارہ ہو آئی جی کا جو کوئے کہنا اور ایف بی آر کے چیئرمن کیوپر جو تومتے لگانے اب آخر کے سوشل میڈ پر پرپاگینڈا پھلا رہے ہیں یقیناً آپ لوگوں کی کچھ آئی ہوگی میں اس کا ذکر بھی نہیں کرتا کہ اس میں کیا ہے لیکن یہ تاثر دینا کہ ایک ادارہ جو ہمارا آدمی کا ہے وہ کسی نہ کسی کسی اس بات چیت میں کوئی شامل ہے اس طرح سے یہ ایپی ای بریسلز کون سے ہیں یہ کون لوگ اس کو پھلا رہے ہیں کون یہ دکھتا ہے کون اس قسم کا زہر جو اگلتا ہے یہ لازمان وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی اس کا پتہ کروا کہ آپ کے سامنے ان کو مندہ کریں گے کہ کسی سے یہ پرپاگینڈا ہوتا ہے موسیقی موسیقی